اور اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں قومی کرکٹ ٹیم کے وکیٹ کیپر بیٹر محمد رزوان کو کینیڈا گلوبل ٹی ٹوینٹی لیگ کی ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا تفصیلات کے مطابق کینیڈا گلوبل ٹی ٹوینٹی لیگ کی ٹیم ونگورو نائٹس نے وکیٹ کیپر بیٹر محمد رزوان کو کپتان مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے کپتان بنائے جانے کے بعد قومی ٹیم کے بابر آزم اب محمد رزوان کی قیادت میں کھیلیں گے گلوبل ٹی ٹوینٹی لیگ پچیس جولائی سے گیارہ اگست تک کھیلی جائے گی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ اپریدی نے کہا ہے کہ ہمیں کرکٹ میں بہت کچھ درست کرنے کی ضرورت ہے لنڈن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاسٹ بولر شاہین اپریدی نے کہا کہ بھارت نے اچھی کرکٹ کھیلی جب محنت کرتے ہیں تو ریزلڈ اچھا ملتا ہے جو ٹیم پروسس کے ساتھ آتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں فتح پر بھارت کرکٹ بورڈ نے ٹیم پر پیسوں کی بارش کر دی بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ جیشاہ نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے ایک سو پچیس کروڑ بھارتی روپے یعنی تقریباً چار ارب پاکستانی روپے کی انعامی رقم کا اعلان کیا ہے